اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ تمام کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس سے باخبر بھی ہوں گے آپ کو اطلاع مل چکی ہوگی کہ جس بی جے پی کے رکنے اسمبلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ویڈیو ہونا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گندگی اور بکواس بکنے کی کوشش کی آج پچھلے تین دنوں سے ہم تمام کی محنت اور فربانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کے کرم اور فضل سے آج حکومت تیلنگانہ نے اس بی جے پی کے رکنے اسمبلی کو پی ڈی آئک کے تحت گرفتار کر کے اس کو جیل کو بجا دیا ہمارا سب سے بڑا یہی ڈیمانڈ تھا کہ جس شخص نے اس طرح کی واہیات اور بکواس کی ہے اس کو فوراں خانونی طور پر گرفتار امن لائے جائے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پی ڈی آئک کے تحت ایک رکنے اسمبلی کو گرفتار کر کے جیل کو بجا دیا گیا ہے میری آپ تمام سے دوسری گزارش یہ ہے کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ عید المومنین ہوتا ہے اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآنمن طریقے سے اپنے پورے افراد خاندان کے ساتھ اپنے محلوں کی اور مخام مسجد میں نمائے جمعہ پدا کرئے اور ہم تمام کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس قرآنمن طریقے سے ہم نے اتجاز کیا اور ہمارے اتجاز کی بنا پر خاتی کو جیل بھی جانا پڑا اسی طریقے سے ہم کوئی کوشش کرنا ہے کہ ہمارا کل کا جمعہ قرآنمن طریقے سے گزر جائے بخاص طور سے گزرگوں سے اور ہماری ماں اور بہنوں سے بھی پی کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے اولادوں کی اپنے نوجوان بچوں کی بھی سرپرسی کریں اور آپ سے یہ بھی گزارش پر ہوں گا کہ نماز جمعہ کے بعد ہم کوئی ایسا نعرہ نہ لگائے نہ کوئی ایسا ناخوظہ اور واقعہ پیش آئے جس سے ہمارے دیگر اپنے وطن کو تکلیف ہو یاد رکھئے ہمارا پرومن اتجاز تھا اسی لئے ہم نے بی جے پی اور سن پریوار اور بستائی طاقتوں کا مشکل دے دی میں شہریان حدراباد کو اور تیلنگانہ میں بسنے والے غیور عوام سے بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بی جے پی نے اعلان کیا تھا جو حدراباد پر صدیقل ٹائک کریں گے یہ ہمیشہ سے ان کے عزائم ہیں یہ ہمیشہ سے نفرت کی نگاہوں سے حدراباد کی ترخی کو حدراباد کی بھائچارگی کو یہ بڑی نفرت سے دیکھتے ہیں اسی لئے میری آپ کا مام سے گزارش ہے کہ پرومن رہیے اور یاد رکھئے کہ امن بی جے پی اور پرخوافر اس طاقتوں کو شکست دے گا تشدد بی جے پی اور پرسائی طاقتوں کو کامیاب کرے گا اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم جمعہ پرومن طریقے سے منائیں اور ان تمام طاقتوں کو شکست دے جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفرت کرتے ہیں یاد رکھئے ہماری ریاست میں ہماری شہر میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں ہمارے دلد بھائی بھی رہتے ہیں اور غریب بھی رہتے ہیں اور غریب ہر مذہب میں ہوتا ہے اگر ایک دن بھی کوئی واقعہ ہونای نہ خدا نہ خاصتہ کوئی ناخجوار واقعہ ہوتا ہے وائلنس ہوتا ہے تشدد ہوتا ہے تو اس سے ان غریبوں کو بہت بانقصان ہوتا ہے ہماری شہر کا نام بدنام ہوتا ہے پورے ملک کیا میڈیا آ کر حیدر آباد میں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کل کیا کوئی ناخجوار واقعہ ہوگا کیا کوئی تشدد ہوگا میری آپ تمام سے افیل ہے کہ ان تمام لوگوں کی امیدوں پر آپ پانی پھیر دیجئے اور پر امن رکھئے اور یاد رکھئے میری عزیز دوستو میرے غیور نوجوانوں حیدر آباد یہ ایک امن کا چراغ ہمارے بزرگوں نے اپنے ہی سارا اور قربانی سے جلائے رکھا یہ ایک امن کا چراغ جس کی روشنی سرخہ پرست طاقتوں کے آنکھوں میں چھپتی ہے یاد رکھئے میری عزیز دوستو یہ شہر یہ ریاست ایک محبت کا بھائی چاہ رہا ہے میں آپ کو مبارک بات پھر سے دینا چاہوں گا کہ آپ نے ملی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم تمام میں مل کر اس شخص کو جس نے اس وحیات ویڈیو کو نکالا تھا ہمارے اتجاز کی کامیاب یہی رہی کہ قرآن رہا اور ہم اس کو قرآن رکھیں گے لیے آپ تمام سے گزارش ہے جمعہ کو قرآن طریقے سے منائیے اپنے اپنے مقامی مساجد میں نماز ادا کرئے امن کو کامیاب کرئے تیلنگانہ اور حیدر آباد کی ترقی اسی میں ہیں کہ ہم امن کو مضبوط کریں یقینا پولیس سے بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس سے ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کے سامنے ان ناخجوار واقعات کی اچھے طریقے سے محصر طریقے سے نمائندگی کریں گے جو نوجوان پولیس کی راست میں تھے ہماری مندلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت نے اس نمائندگی کے قبول کیا وہ تمام کے تمام نوجوانوں کو رہا کروا دیا گیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کل جمعہ کو پور امن رکھئے اور پورے شہر میں ہمیشہ پور امن ہم کو اس امن کو باقی اور برخرار رکھنا ہے بڑی محنتوں کے بعد شہر حدر آباد کا امن ایک مستقل امن بن چکا ہے تو اس لئے آپ تمام سے گزارش ہے کہ میری ان گزارشات پر غور فرمائیے میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین آج جو فیڈے پریئے سے رگلر پریئے سے رگلر پریئے سے گزارش کریں گے اور جو ساری نورمال ہیں ایک آریف کمپنی انڈو سی آر کا پلٹونز کر رہے ہیں کراؤڈ بھی نورمال ہے لائکھ اس پیسول اور ایک ریکپسٹ ہے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کرسپ دینا چاہرم کہ کوئی بھی آپ کو سبھی کوئی بھی آپ کو بلیو مات کر لیجے کوئی بھی ہوگا تو پولیل دپارٹمنٹ اپنا کچھنا دیکھ رہیں گے اور ساتھ ساتھ کوئی آفا کو نئی پہلانے کا مدارش بھی کریں ساری روڈ ڈیویشن ڈیوڈ 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 ڈیوڈ